اسلام علیکم ویورز میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برٹ پونگ آج کے ہماری ویڈیو ہے جاوا کے پٹھوں کے مطالق جاوا کی بریڈ شروع ہو گئے بہت سارے بھائی لوگ کے پاس جاوا کی بریڈ آ رہی ہے اور اچھی آ رہی ہے کچھ لوگ پریشان ہیں ایک بھائی ہیں انہوں نے ویڈیو پر مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی ان کے پاس پٹھے مر رہے ہیں اور انہوں نے کنڈیشن بتائی تھی کیسی کنڈیشن ہے تو یہ سیم کنڈیشن بھائی میرے پاس بھی رہی ہے تو میں نے انہوں کو کہا بھی تھا کہ میں اس کے مطالق ایک ویڈیو لازمی بناوں گا کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں پچھلے سال ویڈیوز بنائی تھی اس کے مطالق تو میں نے سوچا پھر سے بنا دوں تو اس کے لیے آپ کو کرنا بھائی یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان چیزوں کا خیال کرنا ہے جاوہ میں دیکھیں جو پٹھوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں میں وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انہیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور جو نہیں کر سکتے وہ قدرت کا سسٹم ہے جاوہ کے اندر اس کو آپ نہیں کر سکتے کنٹرول ایک تو اس میں دیکھیں جاوہ جو ہے اس کا جو مرنے کا وہ ہوتا ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا سیلس نہیں ہوتے اتنی جلدی لیکن مٹکی سے بہت جلدی نکل آتے ہیں ٹھیک ہے یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کو دو مہینے میں سیلف ہونا ہے تو وہ ایک مہینے کا مٹکی سے باہر آ جاتا ہے ایک مہینہ اس کو باہر دانا چاہیے ٹھیک ہے نا اب وہ دانے کا ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ پرندہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے دانے کے نزدی کو اور جو بھی برڈ دانا کھانے آتا ہے وہ اس سے دانا مانتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ برڈ دوسرے جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو دے دیتے ہیں لیکن کوئی دوسرا برڈ بیٹھتا ہے تو وہ اس بچے کو مار کے بھگا دیتا ہے اس میں وہ بچہ زخمی بھی ہو جاتا ہے یہ در جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر دانے کے نزدیک نہیں جاتا ہے اور دوسرے برڈ اس کو آنے بھی نہیں دیتے تو اس وجہ سے بھوک کی وجہ سے وہ ایک اور دن بھوکا رہے تو وہ اس کی جو یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کمزوری میں یہ آہستہ آہستہ وہ سیپ میں جاتا ہے اور مر جاتا ہے ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس دانا ہے ان کا امیون سسٹم تھوڑا کمزور ہوتا ہے جاوہ کے پٹوں کا خاص طور پر باقی پرندوں کے نظرات امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے انہوں نے کوئی غلط چیز کھالی کوئی دانا ہے ایسا کھالی ہو جو سڑ رہا تھا یعنی بلفرض آپ سوفٹ فوڈ رکھتے ہیں اور وہ سڑ رہا ہے سوفٹ فوڈ یعنی کہ چاول ابلہ وائیت سبزی وغیرہ اور انہوں نے وہ کھالی ہے تو ان کے امیون سسٹم میں مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی گلے میں دانے ہو جاتے ہیں اور آپ اگر ان کی ٹانگوں کی بیچ میں جو وینٹ سائیڈ ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ مرنے کے بعد وہ کالی ہوئی بھی ہوتی ہے جو بچے آپ کے بعد مر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو وینٹ سائیڈ ان کی کالی ہوئی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ ان میں یعنی کہ جو پٹھے مرتے ہیں یہ ان کے اندر دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ان کی حیبٹس ہیں کہ یہ ٹائم سے پہلے مٹکی سے نکل آتے ہیں ایک مہینہ پھر یہ سیلف نہیں ہوتے تو اس میں تو لازمی بات ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس میں ہم جو چیز ہم کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کی ایوریز چھوٹی بنائی جائے یعنی کہ میرے پاس بھی ایوری ہے وہ ساپ سے میں بھی اس میں ڈسرب ہوتا ہوں کہ دس بائی دس فٹ کی ایوری ہے اس کی ہائیڈ بھی دس فٹ ہے لیکن اس میں جو بہترین سائز ہے چھوٹی کی جائیوری ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لئے اس کے اندر پندرہ پیئر سے بیس پیئر آپ رکھیں صرف اور وہ چھوٹے ایریے کے اندر اچھی ہے یعنی کہ بریٹ کرتا ہے پرندہ اس کو یعنی کہ زیادہ تھکتا بھی نہیں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے دانہ بھراتا ہے کیونکہ جب آپ بڑے سیٹ اپ میں لگاتے ہیں تو بچوں کے باہر نکلنے کے یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ میل فی میل ان کو دور سے اڑکے جانا پڑتا ہے دانہ لے کے وہ جاتے ہیں آتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں بچے اگر زیادہ ہوتے ہیں ان کو پوری طرح بھرا نہیں پاتے تو اس کے نزیجے میں ہوتا ہے کہ بچے جلدی مٹکیوں سے کود جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ قریب سے ان کو دانہ ملتا وہ دان اچھے طریقے سے بھراتے رہتے ہیں اور جب تلک اچھے طریقے سے بچے صحت مندی ہو جاتے ہیں جب تلک وہ مٹکی سے باہر نہیں آتے ان کو دانہ اس کے اندر ہی مٹکی کے اندر ہی ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں تو ایوریز چھوٹی رکھی جائیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دانے کا آپ خیال رکھیں کہ دانہ کسی بھی قسم کا دانہ سڑے نہ ہو خراب نہ ہو پانی گندہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ دو چیزوں تو احتیاطی ہو گئیں ٹھیک ہے اب ہے اس کی دوائی کا گیا دوائی آپ کو کیا استعمال کرنی ہے تو دوائی میں نے آپ کو بتایا تھا میں سائیڈ میں تصویر دکھا دیتا ہوں ایمانٹا فلوکسن ٹھیک ہے جی یہ دوائی ہے یہ میں نے پہلے بھی ریفر کی تھی اس کا صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آتی ہیں پولٹری کے لیے اور یہ بڑی پیکنگ میں آتی ہیں تقریباً ایک کلو کی پیکنگ میں ہوتی ہے ایک لیٹر کی تو میرا خیال میں اب ہو سکتا ہے ساڑے چار ہزار کے آس پاس ہو یہ ڈھونڈے ہیں تو شاید نازمہ باد میں جو گول مارکیٹ ہے اس میں شاید مل جائے وہ لوگ بڑے پیک لیتے ہیں ان کو چھوٹی بوتلوں میں کنورٹ کر کے دو سو ایمل میں سو ایمل میں پھر وہ بیچتے ہیں تھوڑی مہنگی ملتی ہے لیکن جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ اتنی آپ کو وہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے وہ آپ کیونکہ آپ ایک لیٹر لیں گے وہ پوری استعمال نہیں ہوگی خراب ہو جائے گی تو وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے جی تو وہ دوائی آپ نے ہر پندرہ دن بعد تین دن اپنے برڈز کو دینی ہے اس میں پانی میں جب مکس کر دیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو پانی اٹھا دیں صبح پہلے ٹائم لگائیں دو تین گھنٹے وہ پانی میں رہے اور پانی آپ چیک کر لیں کہ جتنا پرندے اس ٹائم میں پانی پیتے ہیں آپ اس کے برطن میں اتنا ہی پانی ڈالیں یعنی کہ تاکہ آپ کی دوائی بھی زیادہ زائع نہ ہو یعنی کہ بھر کے نہ رکھیں کیونکہ دو گھنٹے بعد آپ کو پانی پھیک دینا ہے وہ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی باقی اس میں امواد کا جو ریشو ہوتا ہے وہ زیرو نہیں ہو پاتا یہ بہت مشکل ہے جاوہ کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جو اس کی حیبٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کے پتھے مرتے ہیں ٹھیک ہے نا پتھوں کی جو حیبت عادتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی مرتے ہیں جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں غزہ کے اندر اور ان کے یعنی کہ جو دوائی کے اندر وہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے میں نے آپ کو بتلا دیا تو وہی وز یہ آج کا ہمارا ویلوگ تھا اور جاتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو بتلا ہوں گا میں اپنے چینل کو تھوڑا سا ایکسپین کرنا چاہ رہا ہوں کچھ چیزوں کے پر ہم اب مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے میں فیلحال آپ لوگوں کے لیے کچھ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آپ کو یعنی کہ دلچسپی ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھے تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہوں گی اب جو میں کچھ بناوں گا یہ ان کے لیے مجھے خاصی تیاری کرنی پھڑے گی تو سوال میرا کچھ یہ تھا کہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں جو ہماری برڈ فارمنگ کے اندر جو بھی برڈ فارمنگ ہے اس کے اندر ٹاپ کی جو برڈ فارمنگ ہے وہ ہے میوٹیشنز کے اوپر کام کرنا میوٹیشنز مین آسانی سے میں سمجھاؤں تو بجری کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہیں ہوگو رومو سینگل اور نئے نئے کلر آتے ہیں ابھی جیسے بلیک کلر کا بجری آیا یہ ان کو میوٹیشنز کہتے ہیں یعنی بجری سے بنائی ہوئی نئی نسلے اسی طرح باقی برڈ کے اندر جانوروں کے اندر بھی نئی میوٹیشن آتی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میوٹیشن دنیا میں پہلے کبھی اگزسٹ نہیں کرتی تھی یہ بلکل نئی میوٹیشنز ہیں یعنی کہ جو آج ہمارے ہاں نئے سے نئے کلر پرندوں میں یا جانوروں میں نئے سے نئی نسلے بن رہی ہیں کیا یہ دنیا میں پہلے اگزسٹ نہیں کرتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرتی تھی اور اس کے لیے میری کچھ انفرمیشنز میں نے کٹھی کی ہیں انشاءاللہ میں اس کے پر نیکس ویڈیو میں آپ کی دلچسپی دیکھتے ہوئے میں اس کے اوپر بات کروں گا آپ کو کمنٹ باکس میں پوچھیں میں ایک نیکس ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا ویڈیو بھی تھوڑی لینٹی ہوں گی لیکن انشاءاللہ ایسی انفرمیشن ہوں گی کہ آپ کو یوں سمجھ لیں آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ